چودہ فروری 2019 کو کشمیر میں اس درشق کا سب سے خطرناک آتنکی حملہ ہوتا ہے جس میں چالیس سے زیادہ سی آر پی ایف کے جوان شہید ہو جاتے ہیں لیکن ان سب کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیش کے پی ایم نریندر موڈی حملے کے وقت کہاں تھے پی ایم کو حملے کی نندہ یا اس پر کوئی پرتکریہ دینے میں وقت کیوں لگا مطلب پی ایم موڈی چودہ فروری کو کیا کر رہے تھے صبح سات بجے پی ایم نریندر موڈی دہرہ دن کے جولی گرانٹ ہوای ایڈے پر اترے خراب موسم کی وجہ سے انہیں وہیں رکنا پڑا گیارہ بچ کے پندرہ منٹ پی ایم موڈی ہیلیکاپٹر سے جم کوروٹ کے لیے روانہ ہوئے سب سے پہلے وہ کالا گھاٹ پہنچے وہاں سے وہ دھکا لگائیں جہاں انہوں نے فورس ٹریک کا معاینا کیا پی ایم موڈی نے جم کوروٹ پارک میں قریب چار گھنٹے بٹائے اسی دوران انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری کے لیے فوٹو شوٹ بھی کیا تین بچ کر دس منٹ پلواما میں آتنکی حملہ ہوتا ہے اس کے فوراں بعد اس سے جڑی خبریں آنی شروع ہو گئی پی ایم موڈی اس وقت بھی جم کوروٹ میں ہی موجود تھے شام چار بجے پی ایم موڈی جم کوروٹ سے روانہ ہوئے کاریکرب کے مطابق انہیں ردرپور میں ایک ریلی کو سمبودھت کرنا تھا لیکن دوردرشن اور پی ٹی آئے کے مطابق خراب موسم کے کارن ریلی کینسل کرنی پڑی پانچ بچ کر دس منٹ ریلی میں پی ایم نہیں گئے لیکن ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے ردرپور ریلی کو سمبودھت کیا اپنے بھاشن میں پی ایم موڈی نے پلواما حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا دلچسپ بات یہ تھی کہ جس وقت دوردرشن پی ایم موڈی کے بھاشن کا پرسارن کر رہا تھا اسی وقت دوردرشن پر پلواما حملے میں مارے گئے سی آر پی ایف جوانوں کے بارے میں نیوز فلیش آ رہا تھا چھے بچ کر چھہالیس منٹ پی ایم موڈی نے فائنلی پلواما آتنگی حملے کی نیندہ کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا اب تک آتنگی حملہ ہوئے ساڑھے تین گھنٹے بیٹ چکے تھے ایسے میں کچھ سوال ہیں جن کے جواب ملنے باقی ہیں کیا جس وقت حملہ ہوا اس وقت پی ایم موڈی ڈاکیومنٹری کے لیے شوٹنگ میں بیزی تھے انہیں کب حملے کے بارے میں جانکاری دی گئی کیا حملے کی جانکاری ملنے کے بعد بھی انہوں نے ڈاکیومنٹری کے لیے شوٹنگ جاری رکھی حملے پر پی ایم کی پرتکلی آنے میں تین گھنٹے کی دیری کی وجہ کیا تھی کیا ریلی کو سمبودھت کرنے سے پہلے پی ایم موڈی کو حملے کے بارے میں جانکاری تھی اگر ہاں تو انہوں نے ریلی کو سمبودھت کیوں کیا اگر جانکاری مل گئی تھی تو کیوں نہیں انہوں نے اپنے بھاشن میں آتنگ کی حملے پر غصہ ظاہر کیا پی ایم موڈی کا پہلا رییکشن ان کے ردرپور میں دیئے سپیچ کے نبے منٹ کے بعد آیا کیا اس حملے پر بولنے سے زیادہ ضروری ریلی میں بولنا تھا اور اگر انہیں حملے کی جانکاری ہی نہیں تھی تو اتنی بڑی خبر ان سے کیوں چھپائی گئی اب ایسے میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں پہلی ٹاپ لیول کے آفیسر ایک دوسرے کو اتنے بڑے آتنگ کی حملے کی جانکاری نہیں دے سکے یہ سمبودھن ہینتا ان کے سمجھ کی ناکامی بتاتا ہے دوسری آتنگ کی حملے کی جانکاری ملنے کے بعد بھی پی ایم اپنے پوٹو شوٹ اور ردھپور کی ریلی بے شک وہ فون کے ذریعے ہی بٹ اس میں ویست تھے مطلب کوئی پرواہ نہیں تیسری بات ہو سکتا ہے کہ پہنچ کے باہر رہنے کے کارن جم کوربیٹ میں پی ایم کو جانکاری نہ ملی ہو لیکن جانکاری ملنے کے بعد بھی اگر انہوں نے ریلی کو سمبودھت کرنا ضروری سمجھا جس میں انہوں نے آتنگ کی حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا تو یہ نہ صرف سرکار کی بے پرواہی بلکہ سمویدن ہینتا بھی دکھاتی ہے